اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں دیئر سٹوڈنٹ آج کی یہ جو لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلوڈ میکینکس میں کس طریقے سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور یہ ہم کچھ دو چار لیکچرز میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے ہم ان کو اٹیمٹ کریں گے جیسے کہ آپ کا فاس قویسچن ہے اکارڈنگ ٹو آرچیمیٹ پرنسیبل جو آرچیمیٹ پرنسیبل ہے اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے اگر کوئی بارڈی اگر ڈوب رہی ہے یا ڈوب چونکہ پارشلی اور فولی تو امرز کہتے ہیں ڈوبنے کو تو اگر کوئی بارڈی جو ہے یا تو کمپلیٹلی ڈوبی ہوئی ہے یا پھر وہ آدھی ڈوبی ہوئی ہے جو اس کے اوپر ایک فورس لگتی ہے جو اس کو ڈوبنے سے روکتی ہے آگے فیلنگ دا بلینک میں آپ نے لکھنا ہے the weight of the fluid displaced by the body اب weight of the fluid displaced by the body یہاں پہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دیسے کوئی بارڈی اگر ڈوب رہی ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیسے مطلب اس کے اوپر فورس کتنی لگے گی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا انصر آئے گا equal equal to mean آپ کی ایک ایک ایزمپل ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بک لیں اور اس کو ٹیبل کے اوپر رکھیں تو بک ایک فورس وہ ہے جو ٹیبل بک کے اوپر لگا رہا ہے اور ایک فورس وہ ہے جو بک ٹیبل پہ لگا رہی ہے یاد رکھئے گا اگر بک زیادہ فورس لگائے گی ٹیبل کے اوپر تو ٹیبل ٹوٹ جائے گا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیبل نیچے سے زیادہ فورس لگائے بک کی فورس سے ٹیبل یعنی کہ جو باڈی نیچے ہوتی ہے وہ اتنوں ہی فورس لگا رہی ہوتی ہے جتنی اوپر والی باڈی اس پہ فورس لگاتی ہے اس کے بدلے میں وہ اتنی ہی تو اکثر یہ تو مطلب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی باڈی ہے وہ اگر وارٹر ویر آیا کسی لیکوڈ پہ تیر رہی ہے یا ڈوب رہی ہے تو اس کے نیچے سے جو وارٹر فورس لگائے گا وہ اس سے اتنی ہی لگائے گا جتنے سے اوپر سے اسے فورس لگ رہی ہوگی نیکس قویسچن ہے آپ کے پاس یہ آپ سے پوچھا جائے کہ پریشر کا جو صحیح فارمولا ہے وہ کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چار اپشن ہیں پریشر جو ہے وہ ایکول ہے ایک ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے ایٹامک پریشر ایک ہے گیج پریشر اب یہاں پہ آپ نے فارمولا یاد رکھنا ہے ویکیوم پریشر یہ مطلب یہ کچھ ہیں اب اس میں سے جو رائٹ اپشن آپ کا وہ ڈی ہے ڈی اس کی رائٹ ہے سٹوڈنٹ کیونکہ اس میں ایٹامک پریشر پلس گیج پریشر دونوں کو ایڈ کریں تو ایبسلیوٹ پریشر آتا ہے اس کے بعد جو ہے سوری ایٹامک نہیں ہے یہ ایٹماسفیرک پریشر ہے ایٹماسفیری پریشر پلس گیج پریشر ایکول ٹو ایبسلیوٹ پریشر تھارڈ ون ہے آپ کے پاس ون لیٹر آف آ سٹن فلوڈ آپ کے پاس کوئی فلوڈ ہے اور ون لیٹر ہے سپوز آپ نے گلاس میں ایک لیٹر فلوڈ ڈالیا ویک ایٹ نیوٹن ہے اس کا اب آپ کو یاد رکھیں کہ آپ کو دو چیزیں دی ہوئی ہیں ایک لیٹر فلوڈ دیا ہوا ہے اس کی جو پیماش ہے لیٹر میں وہ دی ہوئی ہے اور اس کا ویٹ جو ہے ایٹ نیوٹن دیا ہے دو چیزیں دی ہوئی ہیں آپ سے کہا جاتا ہے سپیسیفک والیوم نکالیں والیوم کا فارمولا لکھیں اس کے اندر یہ پوٹ کریں تو آنسر جو ہے ون پرنٹ ٹو تری انٹو ٹین ریز پار مانس تری نکلے گا تو آپ کو یہ پتا ہو ون لیٹر جو ہے لیٹر جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ویڈ جو ہے وہ نیوٹن ہے تو نیوٹن کے اندر آپ نے جو یونٹ یوز کرتے ہیں سپوز اگر سیکنڈ میں میٹر پر سیکنڈ یوز کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے لیٹر کو بھی ویلے کنورٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو والیوم کا فارمولا آنا چاہیے اس کا سپیسیفک والیوم کا فارمولا جو کہ میں نے کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے بعد ہے وین ایز آ لیکوڈ سیڈ ٹو بی ناٹ ان آ بائلنگ آر ویپرائز سٹیٹ یعنی کہ آپ نے کیا کیا ہے ایک کنٹینر میں وارٹر ڈالا ہے اس کو جا کے اپنے چولے کے اوپر رکھ دیا آپ نے اب وہ بائلنگ سٹیٹ کے اوپر نہیں ہے مطلب ابھی جیسے آپ ابھی وہ اوپل نہیں رہا ہے وہ گرم نہیں اس طرح کا گرم نہیں ہوا بس ابھی ایٹ جانا شروع ہوئی ہے اب وہ تو وہ پوچھتا ہے وین ای لیکوڈ اس سیڈ ٹو بی ناٹ ان آ بائلنگ آر ویپرائز سٹیٹ بائلنگ سٹیٹ وہ دیا ہے کہ دیکھیں جب بائل کوئی چیز کب کرتی ہے یہ آپ کو پتا ہو تو یہاں بھی دیکھیں چار اپشن دیئے ہوئے ہیں تو ایک میں شارٹلی بتاتا ہوں کہ ایف دا پریشر آن لیکوڈ ایز مور دن ایٹس ویپر پریشر ایف دا پریشر ایف دا پریشر آن لیکوڈ ایز مور دن تا ویپر پریشر یعنی کہ جو لیکوڈ کا پریشر ہوگا تو یعنی کہ اوپر اس نے سوال کیا پوچھا تھا سوال یہ تھا کہ لیکوڈ جو ہے وہ کب ویپر بنتا ہے یا پھر بائل کب ہوتا ہے تو ظاہر ہے لیکوڈ جو ہے وہ بائل تب ہوگا جب یعنی کہ لیکوڈ کا جو اپنا ٹمپریچر ہے وہ بائل والے ٹمپریچر سے انکریز کر جائے گا تو یہ ہم کیا ہوگا ایف دا پریشر آن لیکوڈ ایز مور دن ایٹس ویپر پریشر اوکے تو لیکوڈ کا پریشر زیادہ ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا کہ کبھی بھی کوئی چیز ویپرائز تاب ہوتی ہے جیسے آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک برطن کے اندر آپ نے وارٹر ڈالا اس کو آپ گرم کرا شروع کیا وہ ابھی اُبل نہیں رہا ہے اب آپ اس کے ٹمپریچر بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ وہ اُبلنا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو پریشر ہے وہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو لیکوڈ کے اندر ہے پھر آپ اس کے بعد بلک مارڈولوس اس دا ریشو آف ایک ہوتا ہے بلک مارڈولوس یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا فارمولا ہے تو اس کو چارج آپشن دیئے ہوئے ہیں کمپریسیو سٹریس ٹو والیومیٹک سٹریس یہ یاد رکھئے گا بلک مارڈولوس کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کو ڈیفنیشن بھی لکھنی پڑے تو آپ لکھ سکیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کمپریسیو سٹریس یہ سٹریس جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں جس سٹریس ہے میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے یہ والی سٹریس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کھینٹے ہیں تو اس کے اندر کھینچا ہوتا ہے اور سٹرین جو ہوتا ہے یعنی کہ سٹریس بیسیک ایک فورس ہوتی ہے اور سٹرین جو ہے فورس کے بدلے میں جو اس پر اندر چینج آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو کمپریسیو سٹریس ٹو دا والیومیٹک سٹرین یہ اس کا رائٹ اپشن ہے نیکس ون ہے ون ٹائپ آفا باڈی از ان ایئر فول تو سوری ویچ ٹائپ آفا باڈی ایئر فول کس طرح کی باڈی جو ہے وہ ایئر فول کرتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ سٹریم لائن باڈی جو ہے سٹریم لائن باڈی ایئر فول جو ہے یہ لفظ چونکہ اردو میں بھی اسے ایئر فول ہی بولا جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں سٹریم باڈی ویب باڈی بلف باڈی یا انڈیوس باڈی تو آپ کو یہ پتاو سٹریم لائن باڈی وہ باڈی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی باڈی ہے بلکل وہ اگر کوئی باڈی سپوز ایک گیند کو میں اوپر سے نیچے گیرا رہا ہوں تو وہ بلکل سٹیٹ نیچے جاتی ہے یہ نہیں کرتی کہ وہ ویب بناتی ہوئی جا رہی ہو تو سٹریم لائن باڈی سٹریم لائن باڈی کے بعد نیکس سیون نمبر بے دا باڈی ہوس سرفس ڈاز ناٹ کنسائیڈ وید دا سٹریم لائن کوئی باڈی ہے اس کا جو سرفس ہے وہ سٹریم لائن کے ساتھ کنسائیڈ نہیں ہو رہا وید دا سٹریم لائن وین پلیس این اف لو از کالڈا تو اس فلو کو کیا کہتے ہیں بلف اس کو کہا جاتا ہے بلف باڈی تو بلف باڈی کی ڈیفنیشن آپ کو ہونی چاہیے کہ جب کوئی باڈی جو ہے وہ ہوس سرفس ڈاز ناٹ کنسائیڈ جس کا جو سرفس ہے وہ سٹریم لائن کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہ ہو اس کے ساتھ کنسائیڈ نہ ہو رہا ہو جب وہ فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے بلف باڈی یہ بلف باڈی کی ڈیفنیشن ہے اس کو دیار کار لیجئے گا اس کے بعد ایٹ ہے دا سم آف کمپوننٹ آف شیئر فورس ٹو دا ڈریکشن آف لو آف لوڈ یعنی کہ دا سم آف کمپوننٹ آف شیئر فورس یعنی کہ بہت ساری شیئر فورس لگ رہی ہیں ان کو ہم نے ایڈ کر لیا اور کس ڈریکشن میں اندر ڈریکشن آف لوڈ جدہ کوئی لیکورڈ یا فلوڈ فلو کر رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا اس کو کہا جاتا ہے شیئر ڈریک ڈریک بھی کہا جاتا ہے پھر اسے فریکشن ڈریک بھی کہا جاتا ہے اور سکن ڈریک بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ تینوں طرح کی جو فورس یہ اس میں آ جاتی ہیں کس میں شیئر فورس کے اندر جو ہے وہ شیئر ڈریک بھی آتی ہے اور پھر اس کے بعد فریکشن ڈریک بھی آتی ہے اور سکین ڈریک بھی آتی ہے تو یہ تینوں طرح کی فورسیز آتی ہیں اس کے بعد نائن نمبر پہ ہے دا کمپوننٹ آف دی ٹوٹل فورس اگزرٹیڈ بائی دا فلوڈ آن دا بارڈی ان دا ڈریکشن پہلول ٹو دا ڈریکشن آف موشن اس کالڈ ایس وہاں یہاں کہا جا رہا ہے کمپوننٹ آف ٹوٹل فورس اگزرٹیڈ بائی آف لوڈ جو فلوڈ پہ اگزرٹ کر رہی ہے آن آ بارڈی ان دریکشن پہلول ٹو دا ڈریکشن آ موشن اس کالڈ تو یہاں پہ ہم اسے کیا کہیں گے ڈریک ٹھیک ہے تو میں پھر ایس پھر سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل فورس ہے اب فورس کے کچھ کمپوننٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سائے دلاؤں گے ایکس ایکسیزو دوسرا بائی ایکسیزو اگزرٹیڈ بائی آف لوڈ آن آ بارڈی ان دا ڈریکشن پہلول ٹو دا ڈریکشن آف موشن وہ اس کے اوپر کوئی فورس وہ والا جو اس کے پہلول لگ رہا ہے ڈریکشن آف موشن کے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ڈریک یعنی کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے جیسے آپ دور رہے ہیں اور تو ہوا بھی ادھر سے ہی چار رہی ہے جہدر آپ دور رہے ہیں تو آپ کو دورنے میں وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے جیسے آپ دور رہے ہیں ایک ہوا چاہ رہی ہے آپ کو دورنے نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ ڈرائگ نہ ہوئی ڈرائگ وہ ہے جو آپ کو ساتھ میں گسیٹے لے کے جا رہی ہے آپ آگئی طرف دوڑھیں پیچھے سے ائر آپ کے اوپر پریشر ڈا یا آپ کو دوڑھنے آپ دوڑھے تھے کچھ سبیٹ آپ کی ہے کچھ ائر آپ کے اوپر ڈا رہی ہے تو اس کو ہم ڈرائگ کہتے ہیں اس کے بعد ہے نیکس ون ہے بانڈری لیئر تھیکنیس is distance from the boundary to the point where velocity of the fluid is 99% آتا ہے اس میں 99% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں بانڈری لیئر کس چیز کو کہا جاتا ہے آپ دیکھیں جب fluid flow کر رہا ہوتا ہے تو اس کی لیئرز ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک نالے کے اندر fluid flow کر رہا ہے تو جو top surface کے اوپر fluid flow کرتا ہے اس کی velocity سب سے تیز ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھو کیسے دیکھیں جو گہرائی میں پونی ہوتا ہے وہ آستہ چار رہا ہوتا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے اکثر آپ کسی نالے کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو جو fluid ہوتا ہے اوپر والا جو ہے بہتی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے اچھا کتنی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے 99% فاسٹ نیس ہوتی ہے اس کی یعنی نیچے کی نسبت جتنے نیچے جاتے جائیں گے اس کی جو ہے نا وہ سلو سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے جتنا top کی طرف آتے ہیں جو top والی لیئر ہوتی ہے اس کو بانڈری لیئر کہا جاتا ہے اور وہ 99% آف تا فری سٹین فری سٹین مین جتنی سپیڈ سے اوپر آواز چا رہی ہے اس کا 99 گناہ وہ بھی چار رہا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوڑا سا لیک وڈ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ویسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم اسے 99% یعنی 100 میں سے تھوڑا کام کاؤنٹ کرتے ہیں اس سائٹ پہ سٹوڈنٹ بہت سارے جو ہیں وہ ایم سی گیوز دیئے ہوئے ہیں لیکن چونکہ میں یہ اپنے ویڈیو دیکھنی ہے نیکس ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا ترتیب سے اور آپ ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو فلوڈ کا جو کورس ہے اس کے دیپت کی طرف جائیں گے تو آپ کی تیاری ہو جائے Thank you very much